ہیلو گائیز السلام علیکم آئی ہوپ کہ اب سب ٹھیک ہوں گے کرتے ہیں آج کے ویلوگ کی شروعات تو گائیز ابھی میں کل تو ہلٹ پڑی تھی آج جمعو کی طرف جا رہا ہوں مجھے ڈراب جمعو کا آیا ہوا ہے تو گائیز آج بارش بھی بہت ہی مزے والی لگی ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی تھی بارش کا آنا بہت ضروری تھا بارش تو ہے ابھی تھوڑی تھوڑی اتنی تو نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ہے یہ گائیز یہ بارش چیک کریں یہ چیک کریں گائیز وہاں اپنی دنوں لگی ہے یہ ہم جا رہے ہیں ہم سفر کی طرف رات کو بھی دکھاتے ہیں گائیز یہ میں اپنی دنوں کے پاس پہنچا ہوں ابھی اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور بڑھتے ہیں سفر کی اور اور آپ بنے رہے بارش کا مزہ ہی کچھ عجیب ہے یہ بہت زیادہ گرمی تھی آہا ہمیارا آہا یہ سوڑا فیل ہو رہا ہے یہ چیک کریں دو دن سے اس کو میں واشنگ کا سوچ رہا تھا پر واشنگ نہیں کرائی میں نے آج کرانے تھی تو آج بارش لگ گئی یہ کرتے ہیں بسم اللہ ہی توکلتو اللہ لہا لہا لکو گائیز کرتے ہیں ہم اپنی دھنوں کو سٹارٹ بسم اللہ ہی توکلتو اللہ یہ گائز یہ چکرے بارش لگی ہے بارش کانا بہت ضروری تھا شکر ہے شکر ہے میرے اللہ کا کہ بارش آگئی بہت بری حالات تھی گرمی سے زمین بھی ساری سو گئی تھی زمین کو بھی بارش کی بہت ضرورت تھی اللہ نے سن لی اور بارش آ گئی فائنلی یہ گائز گاڑی کی کیا حالات ہے واشنگ کرانی تھی بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آج سوچا تھا آج واشنگ کرائیں گے پر کیا کریں آج بارش لگ گئی اور ڈراب بھی آ گیا کل تو ہلٹ پہ ہی تھے ہم تو گائز چھتے ہیں آج کی سفر کی طرف بسم اللہ یہ گائز ہم جا رہے ہیں سفر کی طرف چل رہے ہیں یہ دیکھو گائز یہاں پہ صبح صبح ہی ملکے کی گاڑی آئی ہے یہ گائز صبح کا ویوز ہے ایسا کچھ پیچا کریں بارش تو بہت ہی تیز لگ گیا بھی ہمیں راستے میں چشمہ ملا پرانہ تھے تو ابھی ہم یہاں سے پانی بھریں گے یہ گائز جمہو کا پانی اچھا نہیں ہے یہاں پہ پانی اچھا ہے یہاں سے بھر کے لیں گے تاکہ آگے پانی کی کوئی کلپ نہ بھرے گا گائز مجھے میری راستے میں چشمہ ملا ہے یہاں پہ گاڑی لگائی میں نے یہ یہاں پہ پانی بھریں گے ہم ایک گیلن رکھئے ساتھ میں پانی بھی پانی یہاں سے بھر کے لیں گے کیونکہ جمہو میں تو ایسا پانی کہاں ملے گا وہاں بوتل کا ہی پانی لینا پڑتا ہے یہاں سے پانی لیں گے یہاں کا پانی میں ٹیسٹ ہی لگے وہاں کا کچھ ٹیسٹ نہیں آتا ہے یہ گائز بارش تو بہت ہی لگی ہے گائز بہت زیادہ بہت زیادہ بارش لگی ہے چھاتہ تو ابھی نکالنا ہی پڑے گا نہیں تو پورا گیلہ ہو جاؤں گا چھاتے کا کیا فائدہ پھر یہ لوڑی اچھا تھا کہ بغیر کوئی کام نہیں ہے جب تک پانی بھرے گا یہ جا کرے گا یہ گائز یہ گیلن تو ابھی فل ہو گئی ابھی اس کو ہم ڈکی کی ڈکی میں ڈال دیتے ہیں اس کو ڈکی کی تو بری حالات ہے میری اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور بوٹلز بھی بھر لیتے ہیں گائز ایک بوٹل بھر لیتے ہیں ساتھ کے لئے میں تو گائز بہت پانی پیتا ہوں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں گائز یہ بوٹل بھی بھر لیتے ہیں راستے میں اس کو پہنے کے لئے باکی گیلن جو ہے وہ جمعوں میں ہمیں ضرورت بڑھے گی اس پانی کی ایسے آج بارش بھی بہت زیادہ آگے پتہ نہیں کیسا موسم ہے جمعوں والا موسم کیسا ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ بارش ہے پانی تو بلکل کول ہے فریز سے بھی زیادہ یہ گائز بوٹل بھر گئی ابھی ہم نکلتے ہیں یہاں سے بارش پہ فائنلی گائز میں ڈوڈا پہنچ چکا ہوں تو گائز ڈوڈا میں ابھی صبح کے بجے ہیں ساتھ ڈوڈا میں تو کوئی نہیں ہے گائز کون ہوگا صبح کا ڈائم ہے اور بارش بھی بہت تیز لگی ہے بس میں ہی ایک ہوں جو نکلا ہے صبح گائز کیا کریں ڈرائیوری کامی ایسا ہی ہے ڈروپ آگیا اور نکلنا پڑا نہیں تو میں نے بھی سوچا تھا آج ریسٹ کرنے تو گائز یہاں پہ کہیں میری سواری ویٹ کر رہی ہے کہاں پہ ہیں کچھ پتہ نہیں ابھی تو بلکل شانتی ہے صبح کا ڈائم ہے سارے اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور ہم چلیں سفر کی طرف ہاں بنے رہے ہیں تو گائز یہاں پہ میری سواری وہ میری سواری ویٹ کر رہے ہیں ویگنار میں میں جمع پہنچ چکا ہوں تو گائز میں راستے میں کوئی ویلوگ نہیں بنا پایا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی اور سر نے مجھے بولا تھا کہ مجھے ٹائم پہ آفیس پہنچنا ہے بارش کا تو ٹھیک تھا مگر جو سر کو جلدی پہنچانا تھا اس وجہ سے میں راستے میں ویلوگ نہیں بنایا تو گائز آج کے ویلوگ کرتے ہیں ہی پہ اگر گائز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کومنٹ شیئر کرنا بلکل نہ بولے اللہ حافظ